ہلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اللہ کا شکر میں بلکل ٹھیک تھاک آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ تو چیہاں پہ مارننگ کا ٹائم ہو چکا ہے اور میں یہاں پہ اٹھ گئی ہوں سوکے اور اب میں بنا رہی ہوں بریک فاسٹ اپنے لئے اپنے ہسپنڈ کے لئے تو بریک فاسٹ کرنے کے بعد پھر دوپہر کو میں تیار ہوئی تھی اور جا رہی تھی کچھ شاپنگ کے لئے نکل رہی تھی میں نے اپنے ہسپنڈ کے لئے کچھ کپڑے لینے تھے تو وہ لینے کے لئے جا رہی ہوں کپڑے میں نے کیا لینے تھے مجھے ان کے لئے لینے تھی شلوار کمیز انسٹیچ تو یہاں پہ اب میں نکلنے لگی ہوں شلوار کمیز مجھے اس لئے لینے تھی ان کے لئے کیونکہ نیکسٹ منتھ میری کزن کی شادی ہے انشاءاللہ خیر سے اور مجھے جانا ہے لاہور تو اس کی تیاریاں میں نے سٹارٹ کر دی ہیں ابھی سے انشاءاللہ اس دفعہ میں جاؤں گی بھی ون منتھ کے لئے کافی ٹائم بات جاری ہوں ویسے میں تھری فور منتھ کے بعد اپنے پیرنٹس سے ملنے جایا کرتی تھی لیکن اس دفعہ تھوڑا لمبا ہو گیا ہے تو کافی اداس بھی ہو گئی ہوں اپنے گھر وانوں سے بہن بھائی ماما باپا سب کی بہت 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 زیادہ یاد آتی ہے تو بستوہ کرنا انشاءاللہ جلدی جاؤں جلدی واپس خیر سے میں آؤں تو یہاں بھی اب میں نکل رہی ہوں جہاں پہ ہم نے جانا ہے مجھے نہیں پتا تھا ہم کہا جائیں گے کہاں سے ہم نے کپرے لینے ہے کیونکہ ابھی میں نے بہت سے بزار ہیدر آباد کے نہیں دیکھے بہت سے مارکٹس ہیں جن کا مجھے ابھی تک نہیں پتا اور میرے ہسپنڈی مجھے لے کر جا رہے تھے دوپہر کا ٹائم تھا دھوپ نکلی بھی تھی بہت مزا رہا تھا گرمی بھی نہیں تھی چل موسم تھا بلکہ سردی ہی لگ رہی تھی تو ہم لوگ یہاں پہ جا رہے ہیں اس کے علاوہ میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کل میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی کوکنگ ویڈ شوانہ سے جو میں بن لے گئی تھی انہوں نے پارٹی رکھی کی اس کی تو ان کا برہ پن دیکھیں میں آپ سب کو بتانا چاہوں گی شاید آپ سب کو پتا بھی ہو بہت سے لوگ ان کے چینل سے بھی میرے پاس آئے ہیں انہوں نے کل میری ویڈیو اپنے چینل پہ شیئر کی اور اپنے سبسکرائبرز کو بولا کہ یہ سویٹی جی کا چینل دیکھئے میری پارٹی میں آئی تھی اٹمین کہ انہوں نے میری پرموشن کی آج کے دور میں کوئی بھی نہیں کرتا یوٹیوب کے اوپر سبسکرائبرز لینا فرنڈز بنانا ویوز لینا بہت 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 مشکل بات ہے ان لوگوں سے پوچھیں جو اتنی محنت کرتے ہیں اتنی دنبی ویڈیوز بناتے ہیں اس کے بابا جو دن کے پاس لیوز نہیں آتے اللہ کا شکر ہے انہوں نے میرا ساتھ دیا بغیر میرے کہے اور مجھے اتنی ہوشی ہوئی کہ میں آپ کو بتانے چکتی بس یہ بتاؤں گی کہ اس ہوشی میں میری آنکھوں میں آنسو آگئے خوشی سے مسکراری تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے کہ یار اچھے لوگ اس دنیا میں ابھی بھی مجود ہیں جو کسی سے حسد نہیں کرتے جو کسی کو اپنے برابر کھارا دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت کم لوگ ہیں ایسے لوگوں کی قدر بھی کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے بنا کے بھی رکھنی چاہیے اور ایک اور بات آپ سب کو بتاؤں میں ان سے تقریباً دو دفعہ مل چکی ہوں ایک دفعہ میں ان سے مال میں ملی تھی فیس ٹو فیس اور فرسٹ میں میں اتنی کلوز سے پارٹی میں آمنے سامنے ملی ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان سے مل کر آپ بھی ملیں گے آپ کو ایسا لگے گا ہی نہیں کہ آپ کسی غیر سے مل رہے ہیں بہت اپنائیت ہے بہت زیادہ صرف ان میں ہی نہیں ان کی بہو بیٹی پوری سامنے میں بہت اپنائیت ہے اس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم ان کی اپنے ہیں ورنہ کوئی ہوتے ہیں کسی غیر سے بات کر رہے تو ایٹیٹیوٹ دکھاتے ہیں تھوڑا روڈلی بات کرتے ہیں بس نارمل بلکل بھی نہیں تو ان سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا انشاءاللہ انشاءاللہ میں لاہور سے آؤں گی تو میں ان کے گھر جاؤں گی اب ان کو ملنے کے لیے اس کے علاوہ یہاں پہ میرے ہزبن اور میں نے شاپنگ کر لی تھی دو ڈریس لیے تھے ایک میں نے لیا تھا گری کلر کا اور ایک لیا تھا بلیک کلر کا بلیک کلر اس لیے کیونکہ مہنڈی پہ سب وائس بلیک کلر کشل آرگمیز پہن رہے ہیں ہمارے وہاں پنجاب میں ایسا ہوتا ہے لاہور کی شادیوں میں کہ جو کزنز فیملی میمبر ہوتے ہیں سب وائس ایک جیسا کلر پہنتے ہیں یہی دن ہوتے ہیں یہی موقع ہوتے ہیں انجوائیمنٹ کرنے کے اس چیز کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے تو یہاں پہ ہم شاپنگگر کے باہر نکل گئے تھے بہت رشت تھا مجھے ٹرافک سے بہت ڈر لگتا ہے اور ہم نے اپنی گاری بھی کافی دور پارک کی تھی کیونکہ جہاں ہم نے جانا تھا وہاں پہ بلکل جگہ نہیں تھی اور میری ہمت دیکھیں میں موبائل آن کر کے جس بندی کو روڈ کروز کرتے میں اتنا ڈر لگتا ہے اس بندی کی ہمت چک کرنے ذرا صرف آپ لوگوں کے لیے چھوٹا سا کلپ ایڈ کرنے کے لیے میں نے موبائل یہاں پہ آن رکھا ہوا تھا اب دیکھیں میری بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے ہم لوگ نے کار پہ اتنی غلط جگہ پہ پارک کی ہوئی تھی تو شاپنگ کرنے کے بعد ہم یہاں سے نکل رہے تھے تو ابھی ایک گلی آئے گی میں آپ کو دکھاؤں گی تو وہ اتنی تنگ تھی میں نے اپنے ازبان کو بولا کہ ہم یہاں سے کیسے جائیں گے کہتا ہے رکھو میں تمہیں ابھی جا کر دکھاتا ہوں تو ہم پھر وہاں سے گزرے اور میں اتنا ہس رہی تھی کہ یار اتنا مجھے ڈڑ لگ رہے کہ ہماری کاری پھسی نہ جائے لیکن ہر وہاں سے یہ رکشہ بائک وغیرہ گزرے تھی تو میرے ازبانے ماں سے کار پی گزار لی ہر گزرتی ہوں گی تو گزاری نہ تو بس آج میری بلوگ میں یہی ہے ہیترہ پات کی سر کے نظر آئیں گی آپ کو اس خلاف اور کچھ نظر نہیں آئے گا تو فرنڈز میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ ہمیشہ لوگوں کا ساتھ دیں ان کی ہیلپ کریں یقین مانیں یقین کریں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ نے ان کی ہیلپ کی ہوگی تو سب سے پہلے وہ آپ کو ہی آ کر بتائیں گے اب آج مجھے جو میری ویڈیو پہ ویوز مل رہے ہیں انشاءاللہ کل تک مجھے پتہ ہے 500 ٹچ کر جائیں گے 300 سے اوپر میرے ویوز ہو گئے ہیں تو میں یہی بولوں گے کہ یہ وہ ویڈیو ہے جس کو پرموٹ کیا گیا تھا تو مجھے ویوز ملے اور اس کا کریڈٹ اس کو جائے گا آنٹی شبھانہ کو اس کے علاوہ آپ سب کا بھی تھینکس کہ آپ سب میرا چینل دیکھتے ہیں مجھے ویوز ملتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں اچھے بورے جیسے بھی خوشی ملتی ہے تو فرنڈس یہ تھی وہ روڈ جس کی میں بھی بات کر رہی دیکھیں کتنی تانگ ہے نا کس طرح سے یہاں سے گزار رہے ہیں مجھے ڈھر لگ رہا تھا کہ ہائی ہماری گاری نہ کئی پھنس جائے مجھے ٹرافک سے بہت ڈھر لگتا ہے میرے ہسبر نے مجھے بہت دفعہ بولا آؤ میں تمہیں ڈرائیونگ سیکھا ہوں آؤں لیکن میں ڈرائیونگ نہیں سیکھ سکتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں سامنے کوئی بندہ آئے گا تو اس کو بولوں گی یہ میری گاری کی چاوی لو اور ذرا گاری کو میری اس طرف پار کر کے تو لے جاؤ اس طرح کیوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے تو ہیدر آباد کی یہ وہ سائیڈ ہے جو کہ میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی میں اس سائیڈ پہ فرسٹ ایم آئی ہوں موبائل میں نے نیچے کر لیا سامنے سورج کی روشنی تھی کافی تیز میں نے کہا یہ نہ ہو میرے فرینڈز کی آنکھوں میں روشنی جائے تھوڑی ٹرافک کم تھی اس لیے کہ ونٹرز ہیں اور ہالیڈے سٹارٹ ہے بچوں کی کچھ آؤٹ آف سٹی جا چکے ہیں سکولز اکیڈمی سب بند تھیں ونہا اس ٹائم پہ بہت رش ہوتا ہے باہر روڈز پہ اور اس کے لیے کچھ شاپنگ میں نے بھی کی ہے میں آپ سب کو اپنی شاپنگ دکھاؤں گی بہت جلد ایک میں نے میکسی سٹیچ کروائی ہے باقی جو ڈرسز ہیں ایوی میں آپ سب کے سامنے چھوٹ بولوں میری شادی کے ڈرسز ہیں میری مہنڈی کا ڈرس میری براد کا ڈرس جو کہ میں نے اپنی صرف شادی پہ ہی پہنا تھا اس کے بعد میں نے اب تک نہیں پہنا تو میں شادی پہ وہ ہی پہنوں گی مہنڈی پہ اپنا مہنڈی بلا پہنوں گی براد پہ اپنی براد بلا پہنوں گی اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنا مہنگے کپرے بنا کے میں ان کو رکھ دوں اور کچھ سال کے بعد میں موٹی ہو جاؤں کیونکہ مجھے پتا ہے میں موٹی ہو جاؤں گی ہماری فیملی میں ہے یہ چیز خیر مینٹین کرنے کی کوشش تو بہت کر رہی ہوں آپ کے پاس بھی کوئی ٹپ ہو تو مجھے ضرور پتانا شاپنگ کرنے کے بعد پھر ہمیشہ کی طرح جیسے میں ایک شاپ کے یہاں پہ سموسے ہیں بہت شاک سے کھاتی ہوں اپنے سموسے لوں گی اور سموسے کھاؤں گی مجھے بہت پسند ہیں چکن سموسے کس کس کو پسند ہے آلو بھلا سموسے کھاؤں سے کھاتا ہے اور چکن مول سموسے کھاؤں سے کھاؤں سے بہتا ہے مجھے ضرور پتانا راستے سے ہم نے یہ ضرور لیا تھا اور میری ساسو ماں کے لیے اور وہاں وہ سموسے لیے تھے خیر رسول میں خیر رسول میں Mini various جارو کا سموشہ جس کو پسند ہے اور سکن کا سموشہ جس کو پسند ہے مجھے سکن کا سموشہ سارت کر جارو لگن کو اچھا نہیں رہتا تو اب میں آگئی تھی اپنے گھر مارکی شاپنگ گھر کے اب آپ سب مجھے دیجئے اجازت اور میں کھانگی گرم گرم سموشے اللہ حافظ